مرائے شہدائے ملکت جا فریان شہدائے سلام شہدائے خمد شہدائے پویٹا شہدائے کشاور شہدائے ملکت شہدائے پارچانا میری ملکت جتنے افراد شہید ہو گئے ملکت جاہدی خاطر بھی ملکت ملکت جتنے افراد شہدائے پارچانا ملکت جاہدی خاطر بھی ملکت جنہی رہنہ دیکھا شہدائے پارچانا ملکت جاہدی خاطر بھی ملکت جساہدی خاطر امیدی بلندی درجات دکھاتے ہیں اپنے اپنے درجات دکھاتے ہیں اور حصوصاً اس مجلس دی کبولیت دکھاتے ہیں ملکے با آمد بلند صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 اور بڑی صالحیٰ اور دکھ پر حساب لے اور اگر میں اسلام سنوہین بدل کی آنکھاں کے زیادہ اس کا خوبصورتی ہی ہے کہ دو بستیاں اللہ کی کائنا جسی ہوئی ہیں جنہاں موت ہوں گی ہیں اگر میں جب آپ کو مرمائے ایک اوہ سائل کی دبابیں ہوں گی ہیں ایک اوہ سائل کی امم ہوں گی ہیں یعنی واہ سائل امبر ایسے حالات پہ دکھا دیتے گئے جو علیہ سے بہت آئے ہیں پلی سال موسیقی خاموشی اجواق اللہ کے ہوں بے دوستو آپ میرے بھائیوں پلی سال تھی خاموشی اجواق خاموش رہ کے بھی تین بیئیوں دو قم عمیر مومنی کیتے لے رہے کہ امامت نوٹھان دے آنکھ جنہاں آپ رہے ہیں الحمدللہ پسے پڑھنا رہے کہ خلافہ فراہ امت دلیج نہ ہو کے بھی امیر المومنین نے دین دے کم انجام دیتے وہ مولد سنارے تو پتہ لگتا ہے جگہ اس وقت امیر المومنین نے ضربت لگندے بات ماریا فرمایا فوس تو پہ رفت القعبہ رب قابضی پسہ میں یلی کامیاب ہو گیا مطلب کیا ہے میں دین دی زبر کو زیر نہیں ہمڑ دیتا میں زیر کو زبر نہیں ہمڑ دیتا میں محمد کی تیر حلاو ہوں حلاو پتے میں محمد کی تیر حرام حرام بسے اور میں قابیابینا میرے دوست اور میرے بھائیے ہوگی میں بڑی اقتصاد میں نہیں آئی اسے ٹائم دیتی تو اتن واقعات فردہ سامنے بیان کر دینا اے نظر پندبے اس تو پہلے بھی مولا خبر دے چکی ہے خود ماں فریمہ بھی امیر المومنین میں خبر دے چکی ہے اس طریقے نام کنشہید کی طرح تو خصوصاً اجنبہ حرام دن بچ آئیام ہیں جیدے بھی مولا جان کے خطبہ دے میرا تو مولا فرما میں نام کہ توڑے جوڑا یہاں وقت لیڑے آگئے علامان قادم مقدری کہ مولا باہر باہر ہیں تو رہندے ہیں اپنے صحابہ دے درمیان توڑے اور میرے درمیان جوڑا یہاں وقت آگئے ہیں چار سال اٹھ مہینے اور کچھ دن امیر المومنین حکومت کی دی چار سال اٹھ مہینے اور کچھ دن امیر المومنین کی حکومت اور الحمدللہ امام زمانہ دی حکومت دی ایک جھلت ایک ٹریلر امیر المومنین دکھا ہے جب تک ہر طرف انصافہ جب تک ہر طرف انصاف دا مولوالا امیر المومنین پرمایا چار سال اٹھ مہینے وہ یہاں سبتہ ناجر بدن تے لباس کھانت ہوئے میری سبتہ ناجر میری حکومت وہ یہاں سبتہ ناجر آٹھ مقص بس ہوتا ہوئے کیونکہ باقیدے بادشاہ بھی ہوتے ملائی نہیں کیونکہ کوئی بندہ راہ کھانت صحیح اس وجہ دکھتے امیر المومنین نے لڑائنے جو جھل جا لیتا گیا اور میں طور پر روض میں بگر اٹھ آتا رہا امیر المومنین دور جنگی جنگا ہوئی ہی اور خصوص شاہ اور امیر المنین کے درمیان جنگی لگا گنیا فیصلہ امت مسلمانوں کرنا کوئسی ایک لکھ ستارہ ہزار بندہ قتل ہویا یا دوسری نوائے کے مطابق ایک لکھ ستارہ مسلمان کا قتل ہویا ایک مسلمانوں میں آپ کی تفریح تول کے فیصلہ کرنا کوئسی اگر پاکستان کے لیے ایک قتل دا بدلہ صدای موت ہے دو قتل کرنا میں لیکن دو آئی صدای موت ہے تو پھر ایک لکھ دس آدار مسلمان دا قتل کے لئے پادشاہ دے جب میں بیسے مدہ نہیں پھر یہ بہت سمجھے نا باقیان میرے موترم سمجھیں ایک حیصلہ مسلمانوں کرنا کوئسی میں بالکل ہم آکے ہوں تو رہنا کیونکہ باقی چل گئے پھر مسائل پڑھنے ہوں کچھ کرتے ہوں یہاں رہا ہزارت آئیتہ کی جاوے پھر موترم سمجھیں جس لئے صدای موترم لگیئے نا بہت مومنین تو پھر بچے اٹھا کے گھر لے گئے پھر مسلمان اور مومنین اور نتنے بھی احباب آئے صحابہ اکرام انہوں نے اصرابت ہوتے کہ گیرمانی کرو سمجھ مومنین اور مومنین کی زیادہ چاہتے ہیں تو پھر اقفت آمانی شروع ہو گئے بہت بیٹھیاں میرے مولد ہیں بیٹھیاں تو بادشاہ امام حسن نے فرمایا کہ بابا کچھ ملقات کرتے ہیں مومن آئے ہیں اجازت کیا اب تپاہی اندر بلا LG فرمایا میرے بیٹھا تو سنے ایک لان دوستے اندر چلے بہنے باہت باہت موڑ کے بیکھ دے ہوا یا باپ ایک پوری آدین سنہیں جب میں نینی حسن سنیل کنیل ساری دواب بیٹھے دیکھئے اوہے کیانے اس جنیدان ملکول ملحمت با رہے تو سارے صحابہ کرامہ میں لگوئے سارے صحابہ کرامہ میں لگوئے مولدہ کا وقت حکم ہے اور سارے صاحبان میرے مولا نے فرمایا کہ دوسرے چلے جاؤ میرے پل مخم توڑا ہے دوسرے چلے جاؤ تو سارے صاحبان چلے گئے اور تھوڑی دیر پر دروازے تو تے روان دیا آئی اللہ باکن جدہ ہے دروازے تو تے روان دیا آئی امیر المومنین دیتنا جا آئی فرمایا حسن بیٹا دروازے تو تکلیف پیار ہو گئے وہ دا روان آئی دروازے تو تکلیف پیار ہو گئے دروازے تو تیمہ میں حسن آئے دیکھیں میرے مولا کا صاحبی جنہاں ناہیں حسن ہو وہ دروازے دے بیٹھ رہے مولا جنہاں ملاقات کوئی ہوں گئے اگر میں ملاقات کوئی نہ ہوں میں اس کے لیفون چاہاں جس ویلے صاحبہ میں مولا کے بہر پر نکل دینا آئی میں مولا کی زیادت نہیں کر سکیا میں اس آخری زیادت تو محروم ہو گیا مولا منہ دینا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا میرے بابا اس وقت اپنی اپنے بیٹھی انتی زیادت کر رہے ہیں اور علیہ السلام نے اپنے بابا دی زیادت کر رہے ہیں لہذا ملن کا بڑا خسکے تھے پھر وہ رومے ٹھوڑے پھر وہ انتی صدا ہے امام حبیر کو منہ دے خیال دوتھے پھرئی فرمایا بسا ہی کیوں رون دے آپ جنہوں نے فرمایا مست ہو گئے اور ملن مستے صدا کر دے میں آنکھیں بابا آپ نے بیٹھی انتی لے فرمایا اس کو اس کو ہنوان کھن کر آ جائے بیٹھی انتی پر پڑھنے چلی بیٹھی انتی پر پڑھنے چلیا بیٹھی انتی پر پڑھنے چلیا اس کو مت لیا بیٹھا اور اداوہ بیٹھا جنہیں امیر المنین دے فیر کر آ رہا ہے پہلے سے پیر انتی کھنیاں جنہیں محبت بھی لوگ انہوں بڑھ لیے اور پھر اس لنکھ دنا کہ میرا عادل امام انہوں حیاء نہیں آئے جس طرح ہماری اسے امیر المنین نے فرمایا اس خوف جدائی قبیلہ آگئی ہے سالونی سالونی قبلہ اللہ لفت کے دونی اس جگہ دو دفعہ میر المنین نے میجر منا پہ چیئے دو دفعہ میرے مولانے کی جملے دورائن کچھیں میرے مولانے کی جملے دورائے ہیں کہ میں پڑھنے درمیان اور میرے درمیان جدائی تو آپ کا غبت آگئے ہیں مولانا میں حبائی جو فرما ہوں کچھ آپ نے دفعہ نہیں کچھ دست دے مولانا نے فرمایا میں رہا لیا اس بات کیا عادل جی کہ حدیث پیغمبر ایک دن میں مسجد رکھنی جو نکلیا میرے دل جب پرشانی ہے میرے دور ونجن دبار میرے گناہ بارشیئی آدھ کے بانزی میرے دور ونجن دبار میرے گناہ بارشیئی آدھ کے بانزی میں اس پرشانی جو مقتلع مسجد رکھنی جو نکلیا ابو پاک کا عمر پیان دیا میرے جیرے دور ونجن دی آسان پرشانی دی آسان دی آسان دی آلی مولانا فرمائے دے میں پاک کا عمر میں آنکل لائیا اور آخر کیا آئی فرشانی نہ ہو غم جلت تیرے دل دیشی میں محمد دیو کام دن سترہ پڑ لگیا تو اس کے لئے پرشانی بردور ونجن دبار برد ماشرہ تیرے شیئیان فرمایا اس کو پاک پر عمر نے فرمایا پرشان عمر کی بات نہیں یا آلی میں پہلے ٹوٹ میں جائے تو اپنے شیئیان میں دست دے برد ماشرہ جیسے میں میدان ماشرہ تک سیر حارت طرف اللہ مانا فیدی آبانا حسن اس ویلے بڑے بڑے ممبر لگی رہے ایک ممبر اسی جلس سا رہے ایک چو سیر جیسے انسیان کو بڑی رہے شاہ زینے حسن آپ کا عمر فرمایا یا آلی اوہ پہلے زینے تھے میں محمد بیٹھو رہا ہوسا خود دوسرے دینے تھے یا آئی دوسرے شریف فرما ہو سو تیسرے دینے تھے بھی ایک فرشتہ ہو سی چوتھے دینے میں تھے بھی ایک فرشتہ ہو سی مالک اللہ جلال یا مہازی اے محمد مصطفیٰ اے دیسرے دینے فرشتہ کس نے کلو چاویا وصول کھا مالک اللہ نے چاویا انفرمایا ایک جلت نہیں چاویا جلت نے آٹھ دربان کے منہ اے کبور فرما ہو فرشتہ جامعیہ کے پاک پرمبر میرے پاسے پسی میں ایک سائن دی چاویا میرے حد دینا رہا امیر المومنین علی دیا حد دیتا رہا جلت نے جامعیہ امیر المومنین دیا حد دیا سی میرا آباد دیا حد دیا ترسی کہ جلت تلوین دینے آنے فرشتہ وٹھ اور جامعیہ جامعیہ پاک پرمبر دیا حد دیتا رہا پاک پرمبر علیہ پاسے پسی نبی آدم نے فرمایا پھر میں آنسا جو وہ چاویا امیر المومنین دیا خبے اختی رہا بات بات جیسے جملے جو تھے مک گئیں پاک پرمبر نے علی والرمان اللہ پر فرمایا یا علی جنت میں چاویا تیرے سجے حد دیتا جہنم دیا چاویا تیرے خبے حد دیتا جنت میں آن ستر بادے جہنم دیا ستر بادے یا علی اللہ پر آتا ہے جنت میں چاویا تیرے حد دیتا جہنم دیا پیچاویا تیرے حد دیتا یا علی اللہ نے تیرے اوپے چھوڑ دیتا ہے جہنم دیا چاویا لانا اتکویر لانا اتسالا یا رسول اللہ جہنم دیا چاویا اگر آپ نے مومنین دے آتھے جس الحمدلہ سارے ممبر تن جو ذمہ دار ہوئے ہیں انہاں کلی غلط بات میں انہاں تحت تحریکی تھی لوگ انہوں اچھائی کی طرف بولا جائے انہاں دس سے ممبر تکے جنتی چانی اے چاہی امی علی دے آتھے جہنم اے چاہی امی علی دے آتھے لیکن سنانی مومن آفرالی آدل ایمام ہے آہا ہے لی آہا ہے لی چاہیے لاتے پہلا بات شاہ ایمیز کی حکومت ستم ہوئی ہے ادھے عدل دے بجاتوں کریں اور کئی اگران عدل دے باقیوں میں پڑھا نہ میں سنا سکتا ہوں اتنا بڑھانا بے امیام لوگ والی دے مخلفت کرے گے اور احد تری گئی ہے کہ جو اللہ کو ہوں پہلے تو پڑھ جائیں اور اتھوں مزایت میں لکھائے گا بیٹی ازمانہ سلام جلال رہے ہاں نے فرمایا یا علی میں نبنی نے یہاں تک سے لوگ تے روٹے سلام نہیں کریں بادشاہ نے فرمایا بل جس تو کا بطول بد بھیجے میں سلام کرنا لوگ میں سلام کا جواب نہیں دے ایسوں علی مولا کی ہنجو روڑیاں پیدا را سبیتے شاید اگر دولی زندگی دو آخری دینا لڑ دیوں یا حنجو زہرہ نے اپنے ہاتھنا ساتھ بیتا اس ہاتھنا ساتھ بیتا جب امت ظلم تو بچ گیا ہے اور اپنے ضخمت ہوتے علی کیا ہنجو روڑی دیا یہ میں سمجھانے لیا اپنے ضخمت سے لہرہ نے علی کیا بانگی دیا ہنجو روڑی دیا علی بولے میں نے بطول کیا پہ کہے دے میرے بابیدہ فرمانے اداداروں میں نے جموشو حیلن کے لئے ہو نہیں سکتا میرے بابیدہ فرمانے مظلوم دیا اکھانے آسوں ملی لندے ضخمتہ علاجوں نے یا علی تیرے تو بٹا مظلوم کو کوئی نہیں ہوگا میرے تیرے میں نے بڑے ضخمتہ علاج کے لئے نہیں آنے اللہ بنو لے گا چاہتے جب زیادہ تو نامہ چاہتے پڑھو یا مولانی ذریع تک رہتے ہیں السلام علیکہ یا اول المظلوم وہ میں نہیں دیا دانا پھلتوں میں بدے روڑنا پھولے میں سلام دوتے کیونکہ کس طب سے بندر مہنین کو یاد ہے کیونکہ کس طب سے بڑھتے ہیں کیونکہ کس طب سے بڑھتے ہیں کیونکہ کس طب سے بڑھتے ہیں اسے وجہ میں اس کوئی جوان چیتے ہیں واقعی مظلوم پھو سائیں ہیں کربلا دا قریب مظلوم ہیں جس کو تردنیا ناشا چاہتے ہیں اللہ تو کی حیر قبول فرمائے آئے کرکر انہیں کرو آئے بیلہ جنات ساتھ لے لے کروں دیں کارے ناز ملے کروں دیں کس بیلے تاہیر میں نہیں آگتے ہیں اور میرا ایمانہ تھے جنت میں جس مقام لکھتے دیں سارے میں سارے بہنچوں سے وہ تھا ہی کوکا بلندوں سے یہ ہوئے لگا ہے اس کے لئے میرام خون نارفل ہو گیا بھائی گیا میرام مسلمان آرے نام یا مسلمان وہ تھے سلام علیکہ رسطہ رامو علیکہ جا بلد مظلوم بجھے میرے پڑھوں بہتا ہے حسین بٹا بہتا ہے حسین علیکہ تھا نہیں علیک کچھ پتران گی علاشہ چاہیا علیک کچھ بیرامگی علاشہ چاہیا میں آپ سے دب جاؤں بھی آدھے علیک باک سبب پتران گی علاشہ نہیں چاہیا علیک باک سبب بیرامگی علاشہ نہیں چاہیا لیکن انسان نام سے اگر کوئی علیک سنت بھائی بیٹھ ہے دیشیہ بیٹھے ہو مد کیا دادار بیٹھے ہو جب تک ہو حسین زندہ رہے ہیں اللہ میں اجتہاد نہیں پہلے اللہ محمد باکر مجلسی نہیں پہلے جب تاکو حسین ہے کہ ملو کاوہ نے بھی لکھے جب تاکو حسین زندہ رہے ہیں کہ یہ تو کمینے کی جورت نہیں پہی جوانا دی آئینے دلے یہ خود جورت نہیں پہی جو کوئی علی دیاں دی آئینے خیمیں آلے پاسے بے کے او جانا علی او مظلوم ای او مظلوم ای علی ٹیڑھ井ی انجد کہا ہاں علی او مظلوم ای ٹیڑھ marginalized تائیتہ مول تو مگد ہیں یہ سے مجھ کررہ دو سا ان نے تھکہ مار کے دروازہ بطول تک را جاہا پجاہ بندہ اندر آ جاہا جنالی مولد بلے جرسی بائی آئی علیؐ مجلومیت کیا کیا بندے سن سندھ کیا کتھے کتھے خلوں کے ماتنے عزادہ آئیے کرے سے خدا گوائے ایڈا پڑھنا مظلوم اے علیؐ جیتے بیٹھے ہیں ان لوگا علیؐ دے ہاتھ کھانے پیچھے بندے ہیں علیؐ لے ہاتھ و علی بیاں دے بیٹے ہیں مسلمانٹا نہ پیچھے بیدہ مجلوم اے علیؐ لے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں علیؐ لے ہاتھ بچھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں دہرہوں کھانے پھولے ہیں فتر بیٹھے ہیں حلی مولد نے لے کے دروازہ لے پاسے جرن علیؐ لے پیر شمائے لے ہاتھ پہ لے دیا سو بیمیان جم کا ہوئے دروازہ چاہے اٹھی زہرہ زخمہ تو جاتے جانی گئی چاہتر جوڑینی آئیے آپانے بیڑے چھوڑے محرمد قدمہ دے نشان مٹھے یہوں کا بیٹا مسائد حلیدہ جہاں میں پڑھتا ہے بلکہ تے لوگے جو ملاتا امام حسن نے فرمایا خدیب نقابل ہر کئے مسائد پڑھتا ہے میرے مسائد کیوں نے پڑھتا مولا پڑھنا پڑھتا تو تنہی کتنی کا فضل حرمی لے آئے مولا میں پڑھنا ہی کوئی جانا دے میرا قبرستان جو بھر والے آن امام حسن نے فرمایا اے میرا بڑھا مسائد نہیں میرا بڑھا مسائد ہے میں بیٹا پڑھتا ہوں تے میری ماں تمہاتے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی قبول فرمایا ہے کوئی بندہ خالی نہ جائے سہارے میرے تعالیٰ علماء پر لارے پر لارے اسے میرے تو سفر لینے پر لینے علیہی حدیعہ پر لینے پکڑ کے مسلمان اتا دربانے میں دے گئے تھے پچھے دیگر صحیح اٹھے یہ زہرار خون بندہ ہوگئے اور دوری کے وہ دائی جانا دیگر اللہ دربان میں میں دیا میں پوری زمان حاجی صاحبی لیٹھے نسانل کے حاجتوں کے مہدودہ سے میں اندازہ آئے اس جگہ کے کچھے لبادہ جلے اس جگہ تو لے کے دنبر تک بہتری قدم بنا دیں انہاں بہتری قدم اچھ مجمع ہٹا کے زہرہ علیہ دی لبادہ چاہتا رکھے وہ مظلومیت علیہ دی سننن والے لوگو چاہتا رکھا رکھا کیا گیا خدلو یہ میرے امین چھوڑو میرے چاچے دے بوتوں کو خدا کبا ہے لفظ بھی بکیسی ہو آئے آئے علیہ دی بڑی مظلومیت ہے نا رو سکے اپنے حسین بنو آفی انہاں علیہ دی بڑی مظلومیت ہے علیہ دی موہائی دربار بیوڑا رہے پاسے پچھو دہرہ کا آئی آوائے چاہت ایک بلدے اپنے بلاؤں آکھے جلدی کر بتو دہت چھوڑا اے کوئیڑا علیہ دی مظلومیت تو تیمہ کب کر کے لوگے پہلا تازیانہ علیہ دی زندگی اچھا دہرہ آیا پہلا تازیانہ دے بطول دہت چھوڑے ہیں اے کوئیڑا علیہ دی مظلومیت ہے علیہ دی موجود ہیں تیمہ کب کر کے لوگوں تازیانے میں کھوڑے پر کچھ رہا تازیانے کے لگر بیان ہاتھ بدل دی آئی سمجھئے لاؤں سے ہاتھ بدل بدل دی آئی اتھے تازیانہ لگی آئے ساہتہا لبانہ دی آئی اتھے تازیانہ لگی آئے میں نہیں ہیے لاؤں سے پڑھنے چاہیتے وہ ساکتہ ضرور کی کیا ہے لیکن کو حرام بقا ہونا چاہیتا اے ساہتے تازیانہ لگتا ہے یہ خدا دعا ہے بنے آدھے حجوں میں چھوڑے چھوڑے دوئیں پوت رمبانہ چھوڑائیتے پڑھے ہیں وہ دو دادیاں نے پہلے با تو با تو باں میں لکبر دوئے کیا دیا اے بابا میں لکبر دی بٹی کالیставля کبابا بی حرید بب حرید بزنوہ ļی یا چاہو؟ ایک شروح ہو گئی اساڑھے دون جناتے لے گھنڈے کورستانے جبیندے کبردہ نشان پڑھیں دے شریف دادیاں دوے دن ماں یا پیو دی کبر دوتے آنیاں کبردہ نشان ہوں گے کبردہ دیر کردے دن آبادیاں ماں ہوئے یا پیو خوبے رونیاں اور کہنا ہوتے دو پیلا مظلو میں آنی ایسا میرے کبھائی دیر ہے ایسا پورے مدینے جو مسلمانوں کیا پہیاں کڑی کرنوں ایسا پورے مدینے جو دوڑی ہے سن محمد دیر ہی دی کبر میں کدی جناتا لبکیی کدی ریال جناتا سیولمان بلوچھتے آزر کے چھر دا حراف کی کبر کوئی اکجا دے جنہوں علیل لکھا جاہائی ایسا کی میں نصیح زہرہ کی کبر برادہ بدول آزر میں بدول یا زبر کے علیوں میں مادا اس ماہ رمضان بھی ہر رافتائی کدی امام حسن دکھا کدی امام محسین دکھا ایسا پورے مدینے جنہوں ایسا پورے مدینے جنہوں سنی کی بھی آئیہ دکھا کدی چھوٹی سینڈ دکھا چھوٹی سینڈ دکھا چھوٹیاں اولاد اپریانیاں بھی بڑھی ہوگا میری سینڈ دکھا خاند آیا جو دکھو اپشت دیاں گھوٹیاں کیا ہوگیاں کیاں تو دکھو پیالا رکھے آئیے نال نامت آئیے افتادی بیت یقین فرمینے میرا بیٹا کر دی کچھا ہی ہے باپ ایسا چیزاں آپ کو افتاد کی بیٹا یہ کھوٹی بھی ہٹا دو دودھ بھی ہٹا دو باپ ایسا پولدوں میں چیتا چاہیے نامت آئیے جمعنی روٹی نہ آرادی مولانے روز افتاد کی بہت بہت راپ ایسا چیرے آرے پاسے بھی بیتی ہیں چھے رکھتے عجیب جیرا سراؤ اور آراد شروع ہو گئی مسلح عبادت پچھ کیا خود نے مسلح عبادت پچھے ہوئے علی مولا کی مسلح عبادت پچھے ہوئے تھوڑی دیرے کے بعد اچھی دن پھر سینے فانے جاندے آسمان علیہ پاسے کے دن اللہ مرقادہ مقلبی لیکھے پھر آسمان علیہ پاسے قارے کے دن کہ موچوئے جملہ نکل دا ہے اِنَّا لِلَّا ہے وَإِنَّا لِلَا اِنَّا جَعْدَا جَعُونَ میں تو سا موانین کو کچھ نہ تو ساگل لفظ سنے اِنَّا لِلَّا 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 تَصْبِیر تو سا سون کے تو سا بوپے ہو میں توڑے کو کچھ نہ جاتا علی مولا نے سینجھ کرو کے آنکھیں ہوسی تھی سنے ہوسی دور کے بعد ایک بولا یا بابا اے دین تصویر اس میں لے پڑھی بہتی اے تقل لو تصویر اس میں لے پڑھی بہتی اس میں لے کسی دی زندگی دا آخری وقت ہوگئے یا کوئی دنیا تو پردہ پہا ہوگئے تھی دست ہے چونکہ پر مندنہ ہونے ہی دیا تفسیر آنکھ بہتی جیسے جو میں لے دا پتالا پر ایسی بد بھی دیا تھی آنکھے مسئلہ عبادت تھی بیٹھے ٹوڑی دیئر بام میں بد دیٹھے دا بد سینجھ بد مسئلہ عبادت تھی ساری دا آنکھ عبادت تھی خوداری میں جدا تھمڈی دا ہے جیسے لے وہ دنکھ کرتا ٹائم ہوتا ہے وہ تو سینج تھی آنکھیں ہیں وہ تو امیر المومنین سینج کھڑو کے تھمڈی آلے پاسے رکھائے اور فرمیدن تھمڈی دواہ رہے ہیں میں علی تنہ ہمیشہ تھمڈی آلے اچھا رکھائے مرحبہ مرحبہ دنیا میں تو خیل کریں گے تائیں علی انہوں کا نانسو توجہنے کے چاہتا سینج اتنافر کر کے امیر المومنین نے اپنا عامہ محصر درکھیا اور مسجد عقواہ سے آباس آبانی نے مسجد عقواہ سے کوئی رہی آدھا کیتا لیں وہ جو بخصہ یہاں امیر المومنین دے وہ یہاں حالہ چھوائے اسے بعد بدا آکے میں دینی جانبار تھا چلکڑا کی سوابے بچکا اللہ ادھر ٹیٹھا لینا محبت بھی بڑھون دیئے پھر جنتا آقا علی جیسا امام بچکا لکھائے ایک آج میرین نے موچ میں سنے چوچا اللہ علی مولدین اباب اپنی انتی گویا اپنی زبانی دے زبانی اپنی انتی 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 اندر نے چپٹ ہوا دو زانوں کے علی مولدین نے پیار کی طرف فرمایا پیٹا لکھائے مرٹوڑ لکھئے اگر علی مولدین کے دربانے لکھئے اکیل جمعیق آبائے چلی گئے علی مولدین تو آبائے اٹھے گئے مردین مزابات سائے نے فرمایا میرے مالک دیمن شاہین ہے اللہ تعالی اللہ علیہ مولدین بلکھوں میں حفظ آئے ایدو امیر مولدین تا در اتنال مسجد جلی بچکتا فمینیان میڈیٹر کچھ مومنین بائے پیٹھے ہیں کچھ مومنین تیارت بست اندران کچھ بائے پیٹھے ہیں جلی بائے پیٹھے ہیں جلی بائے پیٹھے ہیں جلی بائے پیٹھے ہیں ایک مومنٹ اہی مسجدیں نہ اکھرے اکتہ اکتہ دیواری اپنے بھارے جو نکلے مسجد دروارے سے آئے مسجدیں چراغ دہائے بعد بعد شاہ مسجدیں چموتریں کے آکھر ہوتے جینا مقام کے اطیالات ہوتے گئی امیر و مومنین ہاتھ جموتوں کر کے بھگئے جینا کچھ میرا بھگا لے بھالا دیں کوئی مسجدیں جا کے بھگا لے لیکن یہ مسجدیں جینا میرا بھگا لے کر کے بھگا لے سامنے بھگی تنا اوہ تمہیں مسجدیں چپوتریں دے خلو کے امیر و مومنین ازام شروع کی تھی مسجدیں چراغ جلائیں اے امیر و مومنین جینا پہلے آئے جلدی پہنچے کر رہے بھگا لے تمہاں کے بطیاں جلائیں مسجدیں یہ بادشاہ آلین کی سنتیں ازام شروع کی تھی موہ جو پہلا قلب نکلے اللہ امیر و مومنین ازام شروع کی تھی امیر و مومنین ازام شروع کی تھی خدا قبائے آلین شروع کی تھی یہ ساری اندھیان لینی آلین اپنے سہن چھلو پہ سوری پوری ڈمانا لینہ بیادا جتا دلی نشائی پوفے چاہی اس وقت میں مولانیاں بارہ اندھیان تے بارہ پھکر موجودا سارے دینہ آدام سوری ہے پترہ آدام سوری ہر خوئی بس سے دیکھئے ایکرن لگ پہ دو آدامنا میری کو اندے جوانا ماتویں آدالا را ضعیفہ پردے دالا کو نہیں بھو دیا دو اے آداما کبھی نہیں آداما دو اے دیمان والے آلین پہلی آدان اور امیدی دھمی حسین نبابِ علید تھی مرحبا مرحبا سمجھا آئی آدام دو اے دیمان کبھی نہیں بنا لہی اکبر تھی مرحبا مجھس میں تامن خیلائیں بڑا قبولیت دبل ہے جو مجھ سے منزی روکے دوائیں گے قبول دو سمجھے لے رو لہ را دے جو ادبو رو لہ را دے مختبون سمجھے لے روئے امام میں مہدی آمد زمان و اپنی وکان دے خدا ہوایے دو جی آدام کبھی کربلا پہ ہوئی لیکل پڑا فرقے دو اے آدام ہے جتنے جوان مات بھی کٹھے جنی پہلی آدام نہ علی دیتی ہے وہ سیلی کر کے دیتی مرحبا مرحبا میں سمجھا بھی جو جنی پہلی آدام ہوئیے ارسائی کر کے ہوئیے علی باقشاہ پاڑی پی کے دیتی لیکن خدا دھوائے جگر ٹپے کربلا دے اکبر آدام کیے اترائے دنہ دا تصابیہ مرحبا مرحبا جنی پہلی آدام کیے پاڑی پی گیا کیا جنی پہلی آدام کیے اکبر ٹرائے جھڑیا نہ پیاسا جنی پہلی مولا آدام کیے خدا بھائے پی دیا دیئے ماہیاں جنگیاں میرے باپے بھی آدھانا سنو تیجہ دنگی پائے کربلا اور دیم بھر آدھانا کیے پی دیا دیئے ماہیاں پندکھروں قرآنا سنو میرے پت سے بھر یہ تو بہتی بڑا فرق ہے جب جنگی مادشاہ آدھانا کیے مسجد آئے گوائے گیا جواب انہی ربنا انہی دھمی علی مسجد چادانا کی او جانا بھر کو جڑیلی اقبال آدھانا کیے مسجد نہیں کربلا اور دیم بھر آئے گوائے اگلا فرق کی بڑائے جتا علی مولا آدھانا کیا یہ عوضیاں دھیا روضیاں کوئی نئے بھر ماتمیاں جتا اقبال آدھانا کیے پر دیتا رہ دے وہ ہے بلاللہ اب آدھانا یہ آسن اقبال دی آدھانا میں سنو اللہ دیتا بھر ہر قدال آدھانا کیا نئے ہر قدال آدھانا کنیے شمیر جنادہ پر دیتا دیتا شمیر جنادہ پر دیتا پر دیتا مجلس مقام ری ایک روائے تے مطابق امام حسن کوفتِ حضر واضح علیؑ پاسِ روائے ایک روائے تے مطابق امام حسن جواب کروئے تھے لیکن لڑی مستند روایتیں اس روائے تے مطابق خوبصوے لیائیں اس رفاقِ آدان موقعوں کے دو نقاب نباتِ روائے تو پہلے پڑھتے ہو علیؑ صلحِ عبادتِ آئین حسنؑ دھارے چونے پرے میں نہیں مطابق اپنے بندیاں میرے نام ملکے آدان داری کرنی مو جاہتوں علیؑ جنی جانتے سب پہ جو حرام لادا لپکے ہو جا جرکہ بطیم تک آئے میرے مولا فرمائے لے نوہر فرمائے لے نوہر فرمائے باتا طویرہ ایک اٹھ جائے گی ہے سینے نال تلوارہ اس کمر پچھے پروار لوگائی آلی مہرہ میں مسجد چاہتے شروع کی تیئے میرے مولا نے نماغ پہلی رکھا پہلا شجدہ جڑا پھر میرا مطالب مردہ سمجھوں جو عبدالرحمان ابن ملکے میں ہی کو ظالمائے مارانا نام بھائیوں کے لامدہ سے یاں دو ظالمائے جنہ پول تک آئے ہیں ایک دا نائے شبیب بھائی اے حرام لادے مارڑا ہے دو جنہ جڑا قاتلہ ہے عبدالرحمان ابن ملکے مارڑا ہے پہلا شجدہ نے اٹھے علیؑ اٹھے پہلا بار حرام لادے شبیب کیتا ہے میں آدم ملکے سے چوییاں جا کے دیائے نہ رکھلے اس موار کی کہتے ہیں علیؑ سر سجدہ پہ رکھنے شبیب دوار میرا عبدالرحمان ابن ملکے مردہ دادار جگہ سجدہ سرگی ہے اس ملے اس قمینے کے قامہ کھائے ہے تلوار کیس جوانی دلو اللہ عزا حریب موطن سارے تلوار لگیئے سارے جو کھلے جنہ قاری در قرآن کھلے جبریر در قاجل طائر اللہ بتایاں مونا دامیر منا دامی جائے اللہ قدر بوتلالامیر محمد پہلا بار شمید کیتا میں بھولی مداری آن پیدا طالبین مرس مقتدہ دو جب آئے سارا مدار دکیتا عبدالرحمن ابن مجھ زمانی اندر کو اور لاکس تنبار ماری ترائیس ساہ ترائیس ساہ ترائیس ساہ خدا نبائی علم بھولی جو مشعال دی ایک علم بالی غادی دسا علم بھولی دسا علم بھولی دسا علم بھولی دسا علم بھولی دسا ایک حلام دسا مریاں اپنا ترساہ علم بھولی دسا قرآن کھول آہو دو جا ساران منی کھولی دم سارا علیؑ کی بٹی تھی لائنم آئے آئے میرے مردن جتا خادرے رسالت رلائے سارے اینے پھلے اینے باہر میں درسار رکھوئی ہوگا میرا اپنے والمال بھائی میں لنفیر علیؑ مردنے مٹھی جاگیا اپنے سغل لخند رکھی پڑھئے این فس تو میرا پھل کا بارتیں کامادی کا سمعیلی کام یا ہو زدہ جو لگی ہے مسجد سے درواتے آپ اسے ٹکرامر لگتا ہے جبریل دمکا دلتھا ہے اُدھو جبریل ہوگا جتا ہے بی بی زینب کو دوریاں اُن میں پھنچوں ہوں اُن لوگ کے آدھ یہ سدہ پیان دے لگتے سارے بابے تے اپھی باندے بابے مجھے پھل کا سکت گئی ہے بابے تے نوکھی باندے ہی ہے مقدی پھئی ہے جربا تی مجلیس توڑے پھوٹر جتنے سامن کر دیاں توڑے پھوٹر جتنے سامن کر دیاں توڑے پھوٹر جتنے سامن کر دیاں ساڑے پھوٹر جتنے سامن کر دیاں ہل کو یلی علی بس جائے لیکن یہ مسجد چھو دوڑے ہیں کیوں دوڑے جائے توڑی آئے دسے جو ہی مسجد دوڑے ہیں انہوں پتہ ہے منتہ پکڑے جواناں منتہ آلیا جاناں بندالی نے پتر میں نو پکڑ لینے چھائی سناچ دے گا میں قرمانا کربلا دے گاری کو سندہ ایک کمینہ ہی کو دربا مار کے دورے ہیں شکر نو پکڑے جنو میں پہ کرے جاں انہیں تھوڑا منابے لے گا دائیدہ اکبر ہلی علی بس جائے تاریدہ کلوان مار کے حجریں آئے تاریدہ ابو خوزائ فیہ یمانی آئے سفرکہ مصرین میں نے پاہ ابو خوزائ فر یمانی نہیں آج انکانویں پتہ ہے خدا ہر رب سمید علیہ امیر المومنی جمعب کعالی آج محطے جنہ قرمانی میں چلتی میں کوئی قاملندہ خزائر فائدوانی نے بدر تناز چنکلیوں جو تھلات دکھیے جو تے خون لگے ہو وہ دو ہو کر سمئے خزائر فائدوانی نے کامو کی تر مجھ سے دھلے پاسے لے کے ٹوٹے ادھے آیت کے لیم آبیدہ ساری ہمیں حسن جھولی گی توانا کوئی ایڈا فیانا رہی نہاواتینا علی فرمیدن حسن جلدی گھر میں ساتھ ہوتے پٹی بند پہلے نراد پڑھا نماز پڑھ ہی نہیں رہی علی فرمیدن سفج بیٹھ نماز پڑھے نماز ملوئی جب کلید رکھیاں دیں خبروں میں میری مجلس کلید پرسوں ہاں جڑا بنا پڑھ سی شادہ پڑھ سی لیکن میں نے کجھونا پہ پڑھ کر کلید ملوئے ہیں علامہ قادم کلیدی نہیں کھینچا خواہی ملوئی بہت شاہر کلید ملوئے ہیں پترہ پابل جا کے کلید رکھے کلید رکھے مسجد سہنے چلے کے آئے ادھو عدالات مرتبی حدیف علی کے مسجدے چاہے مبینی مجلس ادھے آتھے تھرسی آئی ادھا جلدی دنال پیڑی نگوئی ادھے پیلت پائی خدا گائے جدالی مولانو سہنے چلے کے آئے ادھو عبد الرحمان امدھے پڑھ جبار ہے علی مولا آپ کھولیے ختم ہو گئی میری مجلس ادھا داری تمہاں دمداری سنفلے دلتے کرلے سے علی ام کھولیے برسلے عبد الرحمان امدھے آتھے تھرسی آئی نگر آئیل علی فرمیدن حسن بچڑا ادھیا رسی آئیم کو ادھیا رسی آئیم کو لکھانے میرا کاتھے لے میں برداش نہیں کرے لہا جو ہی میں ہاتھ جب رسیاں ہوئے لہا علی مولا آپ کھولیے یہ دے پہلے جبیریاں ہوئے لہا میں ایک سیائے لی اپنے کاتھے لے ہاتھ جب رسیاں برداش نہیں کرے لہا اوہلے ہوئے آج جس میں شام دا پھالا را تیریاں دھییاں دے آتھ پھے لے لوگ تھکے دے دے لے اے بلے اس دیوان لالا آدھیا ہی حیات پر میں محمد دی محمد دی موسیقی موسیقی